موسیقی پنجاب کا دار الحکومت لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے بعد سربراہ پی جی ایم مولانا فضل رحمان نے بھی پڑا اوڈال دیا موجل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آزاد کشمیر میں زمنی الیکشن کی تیاریاں مسلمی قنون آج زلہ باغ میں سیاسی پاور سو کرے گی پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی سکول گراؤنڈ میں انتخابی جلسے کے لیے سٹیج سچ گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دور ہے اراغ اراغی ہم منصف سے ملاقات بلاول بھٹو راکنماوں کے ہمراہ کربلا اور نجف بھی جائیں گے سپریم کورٹ نے پرکٹیس ان پروسیجرل ایک کے خلاف آخری سمات کا حکم نامہ جانی کر دیا مطن کے مطابق عدالتی کارروائی کے آغاز پر اٹرنی جنرل نے نئے قانون کا ذکر کیا نئے قانون کے بعد ہدایات کے لیے وقت مانگا اٹرنی جنرل کی استعداد پر سمات ملتوی کی جاتی ہے کیس کی آئندہ سمات آٹھ جون کو ہوگی سپریم کورٹ نے آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں کی گزشتہ سمات کا حکم نامہ جاری کر دیا مطن کے مطابق دوران سمات اٹرانی جنرل نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا ہے ججز کے خلاف وفاق نے تحریری درخواستی ہے آڈیو لیگ کمیشن کے جواب پر متعلقہ فریکین جواب جمع کرا سکتے ہیں ریاض حنیب راہی کی کمیشن کے خلاف تحریری درخواست فر آفیس نے اعتراضات لگائے کیس کی آئندہ سمات 6 جون کو ہوگی آمدن سے زائد احساساجات کیس عثمان بزدار آج نیب لاہور میں پیش ہوں گے ذرائع کے مطابق نیب عثمان بزدار کے خلاف نو عرب سے زائد مالیت کے احساساجات بنانے پر تحقیقات کر رہا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ساتھی وہ کلاس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مصروف ہیں جس کے باعث پیش نہیں ہو سکے احتساب عدالت کے جج محمد بشریر نے سمات 23 جون تک ملتبی کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرٹ نے جھکاری کیس کی سمات کل تک ملتبی کر دی چیف جسڈس نے ریمارکس دیئے ہم معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں ہے اتقصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وفاقی بجٹ کے اہداف اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے لیے اجلاس منگل کو طلب آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی منصوبے اور معاشی اہداف کی منظوری دی جائے گی نئے مالی سال کے لیے دو ہزار چھ سو انسٹھ ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ندیم افضل چند کے والد کی پنچاب پولیس اور سی آئی اے منڈی بہاوتین کے ہاتھوں گرفتاری اور رہائی حاجی افضل چند کو لاہور میں رہا جگاہ چند ہاؤس سے گرفتار کیا گیا پولیس بغیر وارنٹ دکھائے گھر میں داخل ہوئی اور ملازمین پر تشدد کیا اہل خانہ کا الزام اور نائنٹھ میں کیا ایک سپونٹینیس رسپونس کے طور پر سامنے آیا یا یہ ایک پلاننگ تھی ایک کلمینیشن تھی ایک ایسی ایکٹیویٹی جو بہت پہلے سے پلان کی جا رہی تھی اس کو ہم آپ کو بیڈ پروفز ہر چیز بتائیں گے اور جو کہ ہم عدالتوں میں پیش کر چکے یا پیش کرنے جا رہے ہیں اسے میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور سٹیٹ انسٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسس کے ذریعے ہیٹ مانگرنگ بھی کی گئی نو مائے کے واقعات منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے جناہ ہاؤس، ٹی ایچ کیو، ریڈیو پاکستان اور دیگر تنسبات پر ایک ساتھ حملے ہوئے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہم پر بے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالتوں میں پیش کریں گے آئی جی پنجاب عثمان انور کی لاہور میں نیوز کانفرنس نو مائے کو جب امران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پہلے سے ہی تہہ شدہ پلین کے مطابق جو کہ زمان پارک میں تہہ کیا گیا تھا جن میں پی ٹی ای کی لیڈرشپ، جن میں حسان نیازی، ڈاکٹر یاسمند راشد اور اجاز چودری بغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لور پورک مانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاو گراو کا حصہ بنے جنہ ہاؤس لاہور پر حملہ آور شرپسند کے ہوش روبہ انکشافہ توکارا کے رہاشی علی رضا نے اعترافی بیان میں بتایا نو مائے کو یاسمن راشد اور دیگر کی کیا عادت میں ایک اور کمانڈر لاہور جا کر توڑ پھوڑ کی اشتیال انگیز تقاریر سن کر دل میں غصہ تھا جب فوجی جوان اپنے سرحلو پر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جان کی کوئی مانگ دینے سے بھی نہیں کرتا تو یہ عزت ایک مانگ کی یا ایک گھر کی خاننار کی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی ہے پوری قوم کی ہے پورے ملک کی ہے خدا کے لیے وطن سے محبت کرو یہ ہمارا ملک ہے اگر پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا کیوں نہ پھر آسمان لہو روئے جنہا ہاؤس پر حملے اور شہدہ کی یادگاریں جلائے جانے پر لباہکین دل گرفتا لیپٹینین ناصر خالد شہید کی والدہ نے کہا لخت جگر کھو دینے کا دکھ وہی جانتے ہیں جن پر گزری ہو کیپٹین والی شہید کے والد نے کہا وطن سے محبت سب پر پرس ہے ملک ہے تو سب ہے حقیقی آزادی کا راغ علاپنے والے امریکہ میں دربتر کانگریس میمبر سے پاکستان مخالف بیان دینے کی بھیک مانگ دے لگے سیاسی جماعت کے راہنما رکن کانگریس گریگ کیسار سے انسانی حقوق کی خلاورزی کے خلاف قرار داد دانے کی اپیلیں کرتے رہے ماحول کو صاف شفاف اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لئے ماحولیات کا دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان کو شدید ماحولیاتی آلودگی کا سامنا وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پلاسٹک کی آلودگی سے نمتنے اور پلاسٹک کی کمی کے سفر کا آغاز کرنے کے لئے پاکستان کے غیر متزلزل عظم پر زور پلاسٹک ویسٹ ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ہے سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل امجد خان نے آزی کا پیغام کہا آلمی سطح پر سالانہ چار سو ٹن سے زائد پلاسٹک جھیلوں دریاؤں اور سمندر میں شامل ہوتا ہے چیلنجز سے نمٹنے کی خاطر آگاہی کو عام کرنا ہوتا ہے وائل انوائرمنٹ ٹی پر راول پینڈی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف مقامات پر ریلیو کائنقات سکولز اور کالیجز کے طلبہ کی شرکت سہولت نہیں زہمت ریلوی اسٹریشنز کی صفائی پر تائنات خاک روک شہریوں سے واش روم کے استعمال پر پیسے بٹورنے لگے حکام کی مطابق وصولی غیر قانونی ہے انتظامیہ کی جانب سے ایسے کوئی احکامات نہیں منڈی میں اگر کوئی گیا تو اپنی جانتے بھی جائے گا اپنے پیسے سے بھی جائے گا خدا کے لیے کوئی بھی خلیدہ نہیں کرنے نہ جائے وہاں بڑی مہربانی جی کراچی میں ڈاکھو راج ناردن بائی پاس مویشی منڈی سٹیج پنکار بلی شیخ کو لوٹ لیا گیا نامعلوم ملزمان اسلحے کے زور پر پچاسی ہزار روپے اور موبائل پون چھین کر پرار ہو گئے موسیقی